بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر اس فرانٹس میں آپ کا ٹیچر زہیرہ مرکریج آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاتھ رہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم مزید پوائنٹنگ انپٹ ڈیوائس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک آڈیو انپٹ ڈیوائس کو بھی ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا حصہ ہمارے پاس جوائس ٹک، لائٹ پین، ٹچ پیٹ، ٹچ سکرین اور مائیکرو فون تو اسٹارٹ کرتے ہیں جوائس ٹک کے ٹاپک سے بچو آپ نے گیمز میں جوائس ٹک یوز کی جب بھی کمپیوٹر پر گیمز کھے رہے ہوتے ہیں تو خریلی کرسر کو موو کرنے کے لیے یا گیمز ایفیشینٹلی play کرنے کے لیے جوائس ٹک یوز کی جاتی ہیں جوائس ٹک is another type of پوائنٹنگ انپٹ ڈیوائس جوائسٹک بھی ایک پائنٹنگ انپرد دیوائس ہے it is کامنلی یوز فار پلینگ کمپیوٹر گیمز یہ زیادہ تر کمپیوٹر گیمز پلین کنے کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے یہ ہوتی کس طرح کی ہے بیسکلی ایک اپجیکٹ ہے جو کی تیبل پر فکست ہوتا ہے یا فکست پوزیشن میں اپجیکٹ ہوتا ہے it is فکست on the table and it has handle اور اس کے ساتھ اس کا ایک handle ہوتا ہے یا stick ہوتی ہے in the center ٹھیک ہے بیٹا ایک اپجیکٹ جس کے center کے اندر ایک stick لگی ہوئی like this pen جسے ہم کسی بھی direction میں tilt کرتے ٹھیک ہے that can be tilted in any direction tilt کرنے اور move کرنے میں فرک ہے move کرنے میں object اپنی position change کر لیتا ہے tilt کرنے میں one side fix رہتا ہے and second side اپنی direction کو change کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا it is fixed on the table and it has a handle in the center that can be tilted in any direction یہ یار رکھنا ہے کہ اس میں جو handle ہے وہ کسی direction میں بھی tilt کر لیتا ہے like gearing system of a car the movement of handle is translated into movement of an object on the screen اور یہ work کس رہ کرتی handle کی جس direction میں movement ہو رہی ہوتی ہے اسی direction کے اندر object بھی move کر رہا ہوتا ہے for example آپ racing game play کر رہے ہیں اب آپ نے گاڑی کو right side پر turn کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس handle کو right side پر move کر دیتے ہیں اگر left side پر turn کرنا ہے تو left side کے اوپر move کر لیتے ہیں جس direction جس angle پر turn کرنا ہے اتنے ہی زیادہ اسے tilt کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ آپ نے working کر رہا ہوتا ہے the movement of handle is translated into the movement of an object on the screen اس کے ساتھ next point it also has buttons to perform actions اس کے اندر بھی two or more buttons ہوتے ہیں جن کے ذریے سے different actions perform کیے جاتے ہیں games بھی actions کی بات کریں تو firing guns and laser laser fire یا gun firing کے لیے آپ کے پاس کیا buttons use ہو رہے ہوتے ہیں اور selecting اور dropping کے لیے آپ کے پاس buttons ہی use ہو رہے ہو کیونکہ اس handle نے تو direction define کرنی ہے selection وغیرہ کے لیے کیا use ہوتا ہے buttons ہوتے ہیں تو بیٹا یہ تا آپ کے پاس joystick سے related topic joystick کے ذریے سے free hand drawing بھی کی جا سکتی ہے اب ہم next topic کو discuss کرتے ہیں that is light pen light pen is another type of pointing input device light pen بھی ایک pointing input device ہے it looks like a pen with a photo gel at its tip بچھو for example یہ ایک light pen کی طرحہ کا pen ہے اور اس کی tip کے اوپر تو یہ brush like object ہے جس کے دیرے سے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر یہ light pen ہوگا تو اس کی tip کے اندر ایک photo cell sensor ہوگا جب بھی ہم اس on the screen use کریں گی light pen کو تو وہ photo cell کیا کرے گا movement کو detect کرے گا اور اس movement کو computer کو send کرے گا اور وہ computer اس movement کو translate کر کے different operations کو perform کر دے گا it is used to point to an object or draw on the screen different lines draw کرنے کے liے different sketching کے لیے آپ کے پاس light pen use ہو رہا ہوتا ہے یا پھر کسی بھی object کو point out کرنے کے لیے بھی یہ use ہو رہا ہوتا pen کو use کر رہے ہوتے جس کے ذریعے سے different spots کے اپر on the screen وہ light beam کے through point out کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی points کو ہم next board پر discuss کرتے ہے light pen کے حوالے سے چلتے next board کی جائے جی بیٹا remaining points for light pen it gives more accuracy than point with our finger on the touch screen اگر ہم touch screen کی بات کریں تو touch screen کے اوپر بھی light pen use ہوتے ہیں اور ان light pens کو stylus بھی کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے ہم زیادہ accuracy سے objects کو point out کر سکتے بجائے اس کے کے ہم اپنی finger کے زریعے touch screen point out کریں اسے اتنی زیادہ accuracy نہیں آتی لیکن light pen کے زریعے سے زیادہ accuracy آتی ہے زیادہ correctly ہم objects کو click کر سکتے ہیں it is mainly used in engineering and designing purposes ٹھیک ہے engineering field میں اور designing purposes کے لیے یہ زیادہ تر use ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ light pen ہے free to move اور جس direction میں بھی جو بھی ہم operations perform کر رہے ہوں گے وہ operations on the screen بھی draw ہوتے جا رہے ہوتے point out ہوتے چاہ رہے ہوتے تو اس وجہ سے یہ designing کے اندر یا engineering کے کیا ہوگا اور frequently use بھی کرتے ہی تو mouse pad کو بیسیقلی touch pad یا track pad کہتے ہی touch pad is another pointing input device یہ ایک اور pointing input device ہے used in laptop computer it has a pressure sensitive sensors on its surface اس کی جو satay ہوتی ہے اس کی جو layer ہے surface ہے اس کے نیچے pressure sensitive surface ایک اور ہوتی ہے اور وہ pressure sensitive surface یا pressure sensitive sensors جو ہیں کب activate ہوتے ہیں جب اپنی finger کو اس pad کے اوپر slide کر لیتا ہے جس direction کے اندر finger کو slide کیا جا رہا رہا تو move کیا جاتا ہے اس direction کے اندر وہ sensors active ہو جاتے ہیں اور computer انہیں detect کر لیتا ہے basically یہ sensors matrix کی فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں matrix کو آپ نے math میں پڑھے ہوں گے اس فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں on the pack اور جب یہ activate hoتے ہیں تو ان کی specific locations computer detect کرتا ہے اور اس کی base کے اوپر operations کو پر فارم کرتا ہے کیسے operations like pointer کو move کرنا یا ہم نے double tap کیا تو اس کی base کے اوپر select کرنا کسی object کو یا open کی command operation کو پر فارم کرنا اس رہا کے different operations کو پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے it has a pressure sensitive sensors on its surface to sense کس کے لیے to sense the movement and position of finger on the pad اس pad کے اوپر جب ہم finger کو move کر رہے ہوتے یا جیس position پر ہم tap کر رہے pointer کو اس position میں move کرنا کے لیے use ہو رہا ہوتے ہے it is commonly used as an alternative to mouse لیپٹاپ بگرہ کے سار یہ use ہو رہا ہوتا ہے mouse کے alternative کے طور پر ٹھیک ہے it has also two buttons located اس کے اندر بھی دو buttons ہوتے ہیں located above or below the pad اکثر الہیدہ سے button نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ brands of لیپٹاپ ایسے جس کے اندر pad کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں ہم اگر top پر کلک کریں تو کلک آواز بھی آئے گی اور اس کے ساتھ کلک کا operation بھی perform ہو رہا ہوگا اگر above نہیں ہے تو پھر below ہو سکتے کہ below کلک کرنے پر یا tap کرنے پر button کلک ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ماؤس button کی طرح means left click button right click button left click button is usually use for selecting or dragging or clicking operation right click button is use for opening context menu ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ touch pad یا track pad کو define کیا جا سکتا ہے اب اس کے بار ہم ایک ایسی pointing input device کو discuss کرتے ہیں جو کے input بھی ہے اور output بھی ہے اور آج کل almost ہر user اسے use بھی کر رہا ہے کیس سرہ mobile screen کی form میں جن کے بار touch mobiles ہیں وہ touch screen mobiles ہیں means touch screen بھی ہمارے پاس pointing ہیں لیکن یہ input as well as output device یہ ہے toh basically screen computer display screen ہے لیکن یہ pointing کے طور بھی کام کر رہی ہوتی ہے so the screen is basically a computer display screen یہ basically a computer display screen ہے but also works as pointing input device لیکن یہ pointing input device کے طور بھی کام کرتی it is an input as well as output ya in other words i-o device کچھ devices aisi ہی ہیں بیٹا جو input بھی ہیں اور output devices mein بھی آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس display touch screen is one of them it has also a layer of pressure sensitive sensors on its back دو screen کا glass ہے اس glass ki back side کے upar layer of ya matrix of pressure sensitive sensors موجود ان sensors کے زریے سے pointing position کو detect کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے respective operations کو perform کیا جاتا ہے چلتے ہیں next board کی جانے اور remaining points کو discuss کرتے ہیں Okay بچھو touch screen کے topic کو discuss کر رہے ہیں اور اس کے remaining points کے user interacts with the computer user کیسے interact کرتا ہے computer کے ساتھ by touching the icons icons کو touch کر کے اور words means کسی بھی text کو select کر کے یا اسے touch کر کے operations کو perform کر رہا ہوتا user کہا on the screen ہم directly نہیں touch کر رہے ہیں ہم pointer کو click نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم touch screen کپر اپنی command سے وہ touch screen کے سریعے سے pressure sensitive sensors detect کرتے ہیں اور انہیں translate کرتے ہیں انہ respective operations کے اندر جو کے computer نے perform کرنے ہوتے ہیں either وہ movement of the pointer ہو یا وہ opening of a file ہو یا کسی بھی icon کو select کرنا ہو یہ تمام operations کو اس تران سے translate کر رہا ہوتا ہے by using finger instead of using pointing devices figure کو use کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں words کو یا icons کو on the screen touch کرتے ہیں تا کہ ہم اس کے ذریعے different operation کو perform کر سکھے touch screens are attached with a computer system یہ computer systems کے ساتھ بھی connected ہوتی ہے as well as used in mobile phones satellite navigators personal digital assistance etcetera may bhi یہ use ہو رہے ہوتے ہے mobile phones کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں satellite navigation systems کے اندر satellite navigators use ہو رہے ہوتے ہیں means جو radar system کی screen ہے وہ satellite navigator کہ لہا رہی ہوتی ہے اس میں کسی بھی specific area کو point کرنے کے لیے بھی touch screens use ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس personal digital assistance پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ سکتا تو بیٹا یہ تھی آپ کے پاس pointing input devices اب ہم discuss کرتے ہیں audio input device کو جو کہ microphone ہے اب microphone کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں it is an audio input device یہ pointing input device نہیں ہے اس کے ذریعے pointer کنٹرول نہیں ہو رہا جبکہ یہ audio input device ہے تو یار رکھنا ہے کہ microphone is an audio input device یہ کرتا کیا ہے یہ different functions کیسے perform کر رہا ہے it converts the spoken words جو ہم بور رہے ہیں انہیں convert کرے گا کس form میں into electrical waves اگر آپ اس diagram کو دیکھیں کہ نہیں میں کہتا ہوں یہ spoken words آگئے یہ spoken words کو microphone convert کر دے گا کس form میں analog wave form کے اندر let's suppose ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں یہ microphone ہے ٹھیک ہے microphone یہ convert کر رہے کس کو spoken words کو analog یا electrical waves کے اندر ٹھیک ہے اور یہ analog form میں آگیا which are further converted جو کے بعد میں پھر convert کیے جاتی ہیں by electronic circuitry computers ہو یا کوئی بھی circuit ہو اس کے ذریعے سے یہ convert کیے جاتے ہیں transmittable form into into electronic signals into electronic signals جو کے کس form میں convert ہو گئے digital form میں اور computer in a store بھی کر سکتا ہے پھر اور اس کے پھر different operations کو بھی perform کر سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے spoken word سے analog wave form میں آگئے sound cart نے اسے کس form میں convert کر دیا digital form میں اور یہ computer کے اندر store ہو گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس microphone اپنے operations کو perform کر رہا ہوتا ہے it is almost use with every computer and mobile computing devices جب بھی ہم نے audio instructions دینی ہے کسی بھی device کو تب ہمیں microphone کی ضرورت ہوتی ہے اور almost تمام mobile computing devices کے اندر microphone use ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ computers کے اندر بھی microphone embedded کیا جاتا ہے پہلے separately sound card لگانے پر دے لیکن اب کیا اب embedded ہوتے ہیں on the motherboard تو اس طرح سے ہمارے پاس microphone کام کرتا ہے microphone کا basic کام audio signals کو analog signals میں convert کرنا ان analog signals کو پھر آگے sound card digital farm میں convert کر کے computer میں store کر واتا ہے تو یہ diagram بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ paper میں بنا دیں گے آپ کو clear picture آپ کی topic کی مل جائے گی تو بیٹا ہمارے پاس کچھ input devices مزید input devices کو next lecture میں study کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ